اللہ رب العالمین سے بارش کے لیے آجزی اور انکساری پیش کرتا ہے چنانچہ جب کبھی بارش طلب کرنے کی ضرورت ہو تو انسان کو بارش طلب کرنے کے لیے استسقا کی خاطر کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اس کو ہم لوگ آج کے لائٹ درس کے اندر سیکھیں گے دیکھئے آدمی کو چاہیے جیسا کہ اللہ حکمی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ آدمی کہے یاد رہے استسقا کبھی کبھی صلاتِ استسقا ادا کر کے آدمی بارش کو اللہ رب العالمین سے طلب کرتا ہے اسپیشل بارش طلب کرنے کے لیے لوگ آبادی سے باہر جاتے ہیں اور میدان میں اکٹھے ہو کر کے اللہ رب العالمین کے لیے دو رکعات نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں دعا کا احتمام کرتے ہیں تو کبھی کبھی بارش طلب کرنے کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے اور اس میں استسقا کی دعایں کی جاتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نماز کی ادا کی تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ایسے ہی آپ بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے یا اسی طریقے سے کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا خطیب جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوتے اور دوران خطبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بارش اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں بارش کے لیے دعا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں بارش طلب کرنے کی دعا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھایا ہے جب انسان کو لوگوں کو پانی طلب کرنے کی بارش طلب کرنے کی حاجت ہو تو اس طریقے سے کہا کریں اللہمہ اغیثنا اللہمہ اغیثنا اللہمہ اغیثنا اللہمہ سقنا اللہمہ سقنا یعنی تین تین مرتبہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی اس طریقے سے کہے اللہمہ اغیثنا اللہمہ اغیثنا اللہمہ اغیثنا اللہمہ اغیثنا اللہمہ ہمیں سیرابی نصیب فرما اللہمہ ہمیں سیرابی نصیب فرما اللہمہ ہمیں بارش نصیب فرما اسی طریقے سے اللہمہ سکنا اللہمہ ہمیں سیراب کر اللہمہ سیراب کر یہ اس کا مطلب ہے اللہمہ اغیثنا اللہمہ اغیثنا اللہمہ اغیثنا اسی طریقے سے اللہم اسکنا اللہم اسکنا تین تین مرتبہ آدمی کو چاہیے یہ دعا کرے یہ یاد رہے جو ہے صحیح مخاری کے اندر کتاب الاسطسقہ کے اندر باب الاسطسقہ فی المسجد الجامع یعنی اگر جامع مسجد ہے تو وہاں پر بھی آدمی جو ہے استسقہ کی دعا کر سکتا ہے نماز ادا کر کے اور ویسے بھی دعا کر سکتا ہے حدیث نمبر ایک ہزار تیرہ اور اسکنا جو ہے اللہم آغیثنا اللہم آغیثنا اللہم اسکنا یہ جو الفاظ ہیں یہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور انس رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں صلاة الاسطسقہ کتاب صلاة الاسطسقہ باب الدعا فالاسطسقہ عدیث نمبر 877 بھی کہتے ہیں بہرحال دونوں الفاظ جو ہیں صحیح مخاری صحیح مسلم کے ذریعے سے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جب ہمیں پانی طلب کرنے کی بارش طلب کرنے کی ضرورت ہو تو ہم کہیں کہ اللہم اغیثنا اللہم اغیثنا اور اسی طریقے سے کہیں اللہم اسڈا اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ مزید دعا کریں کہیں دعا کریں تین مرتبہ کوئی بھی دعا مسنون ہے بہتر ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو تین مرتبہ دعا آئے تقرار کرے تین مرتبہ دعاوں کی تنانچہ آدمی کہے پہلے آپ نے دعا سیکھی اللہم آغیثنا اللہم آغیثنا اللہم آغیثنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اور یہاں پر آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ آپ کہیں اللہم اسق عبادک و بہائیمک و انش الرحمتک و احی بردک المیت اس کا مطلب کیا ہے اے اللہ اپنے بندوں کو سہرابی نصیب فرما اے اللہ اپنے جانوروں کو پانی سے ان کی پیاس کو بجھا اپنے جانوروں کو پانی نصیب فرما سہرابی نصیب فرما و انش الرحمتک اے اللہ اپنی رحمت کو منتشر کر دے عام کرتے دنیا والوں کے اوپر و احی بردک المیت اور تیری سرزمین جو مردہ نظر آ رہی ہے سرزمین کو زندہ کر دے یعنی زمین جو ہے ہری بھری کر دے یہ دیکھیں یہ حدیث یہ یہ حدیث ابو دعوت نے اس کو روایت کیا ہے کتاب سلات الاستسقاء باب رفع الیدین فالاستسقاء استسقاء کی نماز سے متعلق کتاب ہے اور اس میں باب ہے استسقاء میں یعنی دعا طلب کرتے ہوئے پانی کے لیے ہاتھوں کا اٹھانا حدیث نمبر 1176 عمر بن شعیب حدیث کے راویوں اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے دادا سے اس طریقے سے آنی عمر بن شعیب نے جو ہے عمر نے اپنے باپ سے اور پھر جو ہے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے بہرحال یہاں پر پتا یہ چلا کہ آدمی جو ہے جب بارش کی اس کو ضرورت ہو تو دعا کرتے ہوئے کہے اللہمس اور اسی طریقے سے مزید دعا کرتے ہوئے آدمی کو کہنا چھے اللہمس کنا غیثاً مغیثاً مریعاً نافعاً غیر ضار عاجلاً غیر آجل یہ جو ہے مزید دعایات کرلیں اللہمس کنا غیثاً مغیثاً مریعاً مریعاً نافعاً غیر ضار عاجلاً غیر آجل یہ جو ہے حدیث نمبر ہے یہ ابو دعوت نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 1179 کے تر جابر ابن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں جابر ابن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں سورہ نبی دعوت کے اندر یہ حدیث موجود ہے بہرحال اس نے کیا پتا چلا کہ آدمی دعا کرے دعا کرتے ہوئے کہے اللہمس کنا غیثاً مغیثا مریعاً مریعاً خوب خوب بارش سے پانی سے سہرابی نصیب فرما جو ہے راحت بخش اور سہرابی والا پانی ہو نفع بخش پانی ہو جس سے جو ہے ہر کسی کو سہرابی حاصل ہو جائے ہر کسی کی حاجت پوری ہو جائے نافعاً غیر ضار اور یہ پانی اور یہ بارش نفع بخش ہو نقصان دینا ہو عاجلاً غیر آجل اور جلد پانی سے سہرابی نصیب فرما دے تاخیر نہ فرما اے ربید الجلال اس طریقے سے بندہ اپنی آجزی بے کسی کا اظہار رب کی جناب میں کرتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہم کو سہرابی نصیب فرما اپنے جانوروں کو سہرابی نصیب فرما تو بہنحال آج کے اس درس میں آپ نے جانا کہ جب انسان کو استسقا کی ضرورت پڑے تو صلاتِ استسقا میں بھی اور اسی طریقے سے صلات کے علاوہ میں اگر آدمی استسقا کے لیے بارش طلب کرنے کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو دعاؤں میں ان دعاؤں کا احتمام کیا کرے وہ دعائیں کیا ہیں اللہم اغثنا اللہم اغثنا تین تین مرتبہ کہے اللہم اغثنا اس کے بعد کہے اللہم اسقنا اللہم اسقنا تین مرتبہ اسی طریقے سے آدمی کہے اللہم اسق عبادکا وبہائمکا وانچر رحمتکا وحی بلدکا المیت کیا کہے گا آدمی اللہم اسق عبادکا یہ دعا بھی یاد کر لیں اسی طریقے سے مزید دعا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل آدمی کیا کہے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا پہلا جو ہے حمزے کے ساتھ دوسرا عین کے ساتھ نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل تو یہ دعائیں ہیں استسقا سے مطالب پانی اللہ رب العالمین کی رحمت طلب کرنے سے مطالب اور نماز کے دائیگی یوں ہوتی ہے کہ آدمی دو رکعات نماز ادا کرتا ہے پہلی رکعات کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جس طریقے سے ایدین کے اندر جن صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہی صورتیں یہاں بھی پڑھی جاتی ہیں تو ایدین میں اور جمعہ کے اندر یعنی سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھے پہلی رکعات کے اندر دوسری رکعات میں سورہ فاتحہ اس کے بعد سورہ غاشیہ انشاءاللہ نماز کی قیفیت مکمل آپ کو دیٹیل اس کا محل نہیں تھا ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس میں صرف دعاؤں کو یاد کرنا اور کرانا یہ مقصود ہے گویا آج کے اس درس میں ہم نے استسقا سے متعلق جو دعائیں سیکھا ہے وہ کیا ہے اللہم آغتنا اللہم آغتنا تین مرتبہ اللہم اسقنا اللہم اسقنا تین مرتبہ اسی طریقے سے آدمی کہے اللہم اسق عبادکا و بہائمکا و انچر رحمتکا و احی بردکا المیت اس طریقے سے آدمی کہے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر دار عاجلا غیر آجل یہ دعائیں ہیں یا استسقہ سے مطالب بارش اور پانی طلب کرنے سے مطالب اس کو ہم سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے کی فکر کریں اللہ حب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے بس آج کے اس درس میں صرف جو ہے استسقہ کی دعاوں پر ہی اتفاہ کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حب العالمین ہم سبی لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کو ہمیں سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق وسیع فرمائے کیوں اس لیے کہ اگر ہم مسنون دعاؤں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں سے ہم اللہ حب العالمین کو یاد کریں گے تو اللہ حب العالمین ہماری دعاؤں کو جلد قبول کرے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسنون دعائیں اور مسنون اذکار کو سیکھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں گھروں میں ماحول بنائیں کہ ہم مسنون اذکار جو ہے کچھ آپ ان کی تشجیح کے لیے کچھ رامات رہ دیں اور کہیں جو یاد کر لیں گے جو جو ہے پیرا نمبر لائیں گے ان کو یہ ملے گا وغیرہ وغیرہ جس بھی طریقے سے آپ بچوں میں دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں اللہ رب العالمین توفیق وصیح فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبی لوگوں کو ان تمام چیزوں کے اندر سبقت لے جانے کی توفیق وصیح فرمائے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے رادی اور خوش ہو جائے اور ان تمام چیزوں سے رب دل جلال ہمیں دور ہونے کی توفیق وصیح فرمائے کہ جس کی وجہ سے خطرہ ہے کہیں قبر کے اندر اللہ رب العالمین کی پکڑ نہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کہیں ذیلت و رسوائی انسان کا مقدر نہ بن جائے تو اللہ رب العالمین ہر ایسی خرابی ہر ایسی بیماری ہر ایسے فساد سے فتنے سے ہم سبی لوگوں کو بچنے کی توفیق وصیح فرمائے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کمیں کی توفیق وصیح فرمائے اللہ رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ پھر جو ہے کل لائف درس کے اندر نئے کچھ دعائیں لے کر کہ حاضر ہوں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمو سلامتی کے ساتھ صحت و تنرشتی کے ساتھ ایمان کی حالت میں دوبارہ پھر لائف درس کے اندر شریک ہونے کی توفیق وصیح فرمائے آخیر میں بزارش یہ ہے کہ ہمارے وہ احباب جو ہمارے ساتھ شریک ہیں یا جو ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے سنیں گے وہ اس پروگرام کو اپنے تک محدود نہ رکھیں اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ یہ مسلم دعائیں دوسروں تک بھی پہنچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ